موسیقی 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 چکن کی مری نیشن کیلئے آپ کو چاہیے ہوگا آدھا چائے کا چمچ نمک آدھا چائے کا چمچ لہسن کا پاوڈر آدھا چائے کا چمچ کالی مرچ ایک چائے کا چمچ اوریگینو یہ تھوڑا زیادہ ڈالے گا کیونکہ اصل مری نیشن کا ٹیسٹ اس میں ہے اور آدھا چائے کا چمچ پیپری کا پاوڈر اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تاکہ سارے سپائسز چکن کے ساتھ سٹک کر جائیں اب ہم تیار کریں گے سیلڈ کی سوز جس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا 3 ٹی سپون لو فیٹ یوگرٹ 2 ٹی سپون لو فیٹ مائنیس اور 2 ٹی سپون مسترد سوز سپائسز میں اٹ کریں گے 1 ٹی سپون نمک اور 1 ٹی سپون ہی کالی مرچ اس کے بعد اس کو اس طریقے سے ہلا لینا ہے کہ ساری چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اب ہم کریں گے چکن کو ریڈی جس کے لیے آپ نے ایک پین میں آلیف آئل ڈال لینا ہے اور اس میں چکن پیسز کو تیار ہونے کے لیے رکھ دینا ہے پہلے اس کی ایک سائٹ کو کوک کرنا ہے اور اس کے بعد دوسری سائٹ کو اب آپ نے چکن کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے اور اس کے بعد چکن کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لینے ہیں یا پھر آپ شرد بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد باری آتی ہے ویجیٹیبلز اور فروٹس کی جس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا آئیس بگ جو کہ بڑا بڑا کٹا ہوگا تاکہ اس میں کرنچ رہے اس کے علاوہ آپ کو چاہیے ہوگا چاپ کیا ہوا پیاس دھنیا اور شملا مرچ اس کے علاوہ آپ کو چاہیے ہوگا گرین ایپل جو کہ گرین ہی ہونا چاہیے کیونکہ یہ ویٹ لاؤس کے لیے بھی بہت اچھا ہے اور اگین کرنچ رہے گا کے علاوہ آپ کو چاہیے ہوگا کٹا ہوا بادام کونز اور آلیگز اگر کوئی ویجیٹیبل آپ کے پاس نہیں ہے آپ سکپ کر سکتے ہیں لیکن آئس پر نہیں تو اب ہم چلیں گے اسمبلنگ کی طرف اور اس میں ہم ساری کٹی ہوئی چیزیں ڈال لیں گے اب اس میں تیار کی ہوئی سوس ایٹ کر لینی ہے اور شردڈ چکن کو ایٹ کر لینا ہے اس کے بعد اچھے طریقے سے ہلا لینا ہے تو اب ہے جی ہماری سیلڈ ریڈی اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرنے لگے ہیں ڈش آؤٹ کرنے کے بعد آپ آلیفز اوپر سے بھی ڈیکوریشن کے طور پر ایٹ کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا دھنیا بھی ایٹ کیا جا سکتا ہے امید ہے آپ کو ریسپی پسند آئے گی جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تو چلیے نیکس ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ موسیقی